بسم اللہ الرحمن الرحیم از لا سماعن ذات وبراجن ولا حجبن ذات ورطاجن ولا لیلن داجن ولا بحرن ساجن ولا جبلن ذو نجاجن ولا جفن ذو وجاجن ولا ارزن ذات محادن ولا خلقن ذو اعتمادن اصلت و سلام بتحیت والکرام علی سید الانبیائی والمرسلین و اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطاہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین بلانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تکیوے نویت سلوات عسان علیہ حسین زادت سارے کوشش کرو بلند واضح اجازت نوکرشن کرو سکر پاڑی اجازت نوکرشن کرو سکر پاڑی اجازت نوکرشن کرو سکر پچھلے سردار تکیوے تکیوے ہندے ہو تکیوے امیاد دراند و بسم اللہ سوڑا تھوڑا کوشش کریں بس حادری ہوئے آل محمد خالق کے ذکر دے صدقے تواقع دے بانیان کو کہندہ محتاج نہ فرماوے عزت مابالی جناب محترم بانیان جنہوں نے ذکر دے انتظام کی تیتواری عامد سلسلے حسین دیماج ریعظیمتہ فرماوے جتنے ازادار مریضن سیدہ 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 سلامتی حطاب فرماوے جتنے ازادار بے اولادن میری مخدمہ اولادن رینو سالح حطاب فرماوے جتنے ازادار مکروزن والی خورا سان اپنے خزانے چو وسیرز کا حطاب فرماوے جتنے ازادار جوجو منت مراد ان کے جس دروازے تے حاضرت ہیں سیدہ کونہ انہار دے دعا کو مستجاب فرماوے انجمن جعفریہ دے اتنا خوبصورت انتظام دے سلسلے میری مخدمان اندھے توفیقات مزید اضافہ فرماوے ازاد مابالی جناب محترم بھائی شیبالہ درنکوی صاحب دا حکم اندھے تعمیل اچھ تواری زیارت دا موقع نصید تھی گیا آل محمد بارگیچ مہدی دیت فاری بانیان دی حاضری قبول ہو گئی بڑے محترم ازادالی لوگ میرے سامنے تشریف فرمائیں ایک خوبصورت جا نورانی تروحانی محول بڑھے ہوئے قرآن مجید تھی جو آیت میں تو آلے سامنے تلاوت کرنا چاہدہ ہوں سور مبارکہ واللیل دی آیت اس آیت تھی اس حالے کے لم یزل اللہ نے گل میں حکل سیکنٹی جناب دہری ورینی کی تا انتو صحیح میرا نہیں ضائع کرنے تھوڑا تھوڑا بولیں دینا اس آیت تھی عد حصے ادھے حصے اس خالے کے لم یزل نے سورا تُ گھن کے سریہ تک ذرے تُ گھن کے عرش تک چونٹی تُ گھن کے ہاتھی تک ہاتھی تُ گھن کے بشر تک بشر تُ گھن کے ملک تک ملک تُ گھن کے قروبی جین تک اٹھارہ ہزار آلمین دے ہر ذرے ذرے توں اللہ ایک سوال پوچھے ایک دور جیدے نیوے بول سکتے ہونٹ اے میں سیٹا اگو بدلو جا اگو باہر دے شاوک پورا نہ کتا کرو تعدد حق زیادہ ہوندے سارا اتنے مہترہ مزدہ دالے لوگ سادات مومنین ازادار زبار بانیان گبصرت لوگ میرے بات پڑھنے لحظتیاں تشریف فرمائیں سوال کیتے اللہ کیا اللہ دے وما تھکے تھکے نہ ملے رہے داد نہ رہے کھلو بیٹھے مو نہ بڑا بڑا ہے کیا سوال کیتے اللہ اللہ دے اپنے مشیت ترجمان اپنے محبوب کو اللہ پہ آدھے کیا کہ میں اللہ تو آدھا مکروز نہیں سرنا ماری میں کہ تو کو کرز بلا دے میں اللہ تے کہندہ احسان نہیں کہ ان کو احسان دا بدلہ دے میں اللہ کہندہ ہمسایہ نہیں کہ ان دے حقوق دا خیال رکھا میں اللہ دی اولاد نہیں کہ انہ دی تربیت کراؤں نہ میرے والدائیں نہیں کہ میں انہ دا احترام کراؤں اللہ دے کائنات پوری دے زرے زرے دا میں دے وڑا ہی کچھ نہیں ہی آیت دے میں شوال بھئی چھوڑ کے لگا ونیا میرا پیغام پورا ہے جو میں آکھانایا اور پہنچ میں سے ہی آیت دے ترجمے دے ہوتے اے نہ بولیں میں راضی ابباس بھی کہتا ہم میں قبر تک راضی صرف مسکراب ہوا ہے توارے قرآن صداقہ توارے عقیدے دی گواہی پہ دیں دے اللہ دے میں انہیں تو پوچھتے جو جہاں میں دے وڑا ہی کچھ نہیں اس تو باوجود انہیں کو رزق دیندہ شفاہ دیندہ زندگی دیندہ حیات دیندہ جزاہ دیندہ سلاہ دیندہ کائنات پوری کو ساکھنے میں اللہ ہوا پانی کائنات کو ملسر کی تھی جہاں دیندہ نہیں وقت اتنا کچھ دیندہ کیوں ہوا غازی دی قسم اللہ دے لب تغا وجہ رب اللہ شکر کرو تے بھام بھاکو جو کچھ دیندہ وجہ اللہ دے صدق جنیدہ جہاں ہاتھ چاہے ہاتھ علیہ تو خیرات مولا تو عزت اضافہ ساکھ جہاں ہاتھ چاہے ہاتھ ساکھے جہاں ہاتھ نہیں چاہ سا گیا اللہ کے رشیہ اچھا والے حلالی مولے میرمانی کے رہے ہیں اے رحم یا اے میرا وطن اے ریاض میرا بٹی مولا عزت اضافہ فرمائے میں نوکر ہو گیا جہاں داد نہیں مرے سکتے یار کھلو تا بیٹھے بار بار پہ آدھا فرشتے فوٹو پڑھیں دے نظر کرے لیئے چاہے بھائی جان فرشتے تو اڑے علاقے میں گنا ہوا نا سٹھ منٹ لگ سن کندھ کوٹ کشمورت گھن کے دو جناب بہاول پڑھتے لوگو سر چاپ ہوئے دنے جو کتنے داد کافی ہے مجلس پیڑھ دا نا پیڑھ لامڑا ہوں دے نوکری کرنی ہے اس تو گھٹ وارچ نہ ہوسے اتنا جتنا تو سا خود میار بڑھائے اُتھا ہی قائم رہوائے اس تو وادہ نہ سائی گھٹ نہ کرائے اللہ دے جو کچھ نیندہ ہاں قرآن دی آیتیں روایت تھوڑیے آیت جو کچھ دیندہ وجہ اللہ دے صدق دیندہ بے وجہ رب حال آلہ تیرے جلے رب دا آلہ جنہا رب نا تیرے انجھے چہرے دے صدق اے ہن بزرگ کیا فائدہ تو اڑے ہاتھ دا جڑا ہاتھ تکر کھاوے تیرے لی کو سلام نہ کرے ہاں 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 ہی پاس تیرے جوان جنہاں بیٹھے ہو ہاتھ اچھے چوائے سے مربانے سار اے نریہ دیکھو جی بابا ہاتھ اچھے سبھو آٹھ نو مجھے تو گھنے کے دے ہون سبھا دو تھی گن حالکہ دو بھائی کے گھتے تھے گھو سن سبھا دو تھی گن بابای بابا پہنچ گے پہ گاؤں ہاں ہاں کوئی پہار تھوڑا پڑھنا ہوں دے بے پورا پہار پڑھنے لفظ پہنچاونا ہوں دے وہ ایک منٹج پہنچے دے بھاوے تاہاں منٹج پہنچے جو کچھ ہی دیں دا وجہ اللہ دے صدقہ دیں دا وڈی گل پہ کریں دا وڈی لوگ ہیں دے سامنے اللہ میں ایک بال نہ بڑھ بھائے ہاتھ باد بہیں خیر ہے باد بہنا کوئی جرم تھوڑا ہے مجلسہ ہاتھ کھول بھائے نا دوبت ہی بیٹھا رہے بندہ تھکاور تو باد باندھے تھکیا بیٹھ ہوندے مجلسے کہیں میں لے چاہوڑا ہے ہی میں کرنے دے خیرات گھنے لیے جو کچھ دیں دا وجہ اللہ دے صدقہ دیں دا جو تھا تو بیٹھ ہی نے تھا میں بیٹھا ہوا پڑھے کوئی بھی یہاں سونا میں یہاں گل پڑی بڑی ہے اللہ جانے میں کوئی سمجھ نہیں آن دی آج تک اسا بالے کو ڈسیہ ہی نہیں یہ جنہیں چھوٹے بچے بیٹھ ہیں اسا اپنے گھر چی وجہ اللہ دے لفظ استعمال کرو بچے ہی سمجھ بین دے گلہ لی دی پی ہوں دی کیا فائدہ ساہی ہیں بزرگات نہ چاہو ساہی ہیں ہاں 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 کبلا میربانی سرکار میربانی بڑا بڑا زمین لکیولہ اندر ہلی واجہ اللہ کاؤنے جی ریا شاہ جی واجہ اللہ کاؤنے شرمانہ یلی دے نا جاؤنے ایلی یلی کرن دی عدد کار عدد باپنے وجود ہے ایلی یلی کرن دی تردیا پھر دیا ڈھان دیا سون دیا جاگ دیا اٹھ دیا پھر دیا سفارج گھر رج ہزارج کھان دیا پی دیا ہر وقت ایلی یلی کی تکار تاکہ دیکھو عدد بنے اندہ فائدت کو قیام مطلب جاڑے نفصہ نفصید آلم ہو سے ماں دھی کو نہ سنجنے سے دھی ماں کو نہ سنجنے سے پیو پتر کو نہ سنجنے سے قیامتہ لے جاڑے دیکن تیرے چھے ماں پی آدے جی رہے ایلی یا لنہ ایک روجے کو سنجنے سے پتہ نہیں کہیں دے دل لے چلی یہ تکہ ہاں سوچوڑا لہ مر گئے تھا جلنہ نبولے سے سوچے سے ہاں تچھے ہیں لری وہاں رہیم یار سر 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 نبی بولی اگر منظر نظر آوے قیامتہ لے جاڑے کہ سرکار سا کوئی سنا جاؤ جب منظر اتھائے نظر نہ آوے بات علی کو اکھائے سرکاری اتھائے جھوٹ بولیا سزا ڈے ہوئی وہ ہیں تا زمین سرکار فرمندین اٹھے دیں باندھیں ٹرد دیں پھر دیں علی علی کی تکل شیم مولا تو پچھا گیا مولا اندہ فائدہ یہ غازی بھی قسم سرکار فرمندین قیامتہ نہ جاڑے نا مخلوق کو ڈکھا وڑا بستے بیس سے لوگوں کو ڈکھا وڑا بستے اللہ اکسے جبریل یہ جنہ گناہگار سب تو زیادہ کھڑے مورت پکڑا آگے کونے اسے کہ جی علی دشی ہے اللہ اکسے میں کیا کرنا جو علی دشی ہے یہ تو گناہگار سٹھ جہنم نانڈے او داد جھات بھد بھے خیر ہے اللہ دنیا کو ڈکھا وڑا بستے ہی تو گناہگار پر ان کو سٹھ جہنم تو جی میں جی میں جی میں جی میں نیاز پکڑ بے پکڑ بے جھل بے جھل بے جھل بے نیبالیں کچھ رہے خیر ہے میرا جملہ قیمتی ہے یہ دعا میں کوئی کریں سٹھ جہنم اب ہم حکم اللہ دائے شڑاوے کاؤن مولا دی غازی دالہ میں نے سر ترکھ میں کوئی خازی صدارے میں میں جھوٹ بولا تیرے ہاتھ نہ چاہوے جڑے جوان بیٹھے بزرگ نہ جڑے جوان ہاتھ نہ چاہو تو ساہی خازی تھے مجھ نے اے ہی میں چیسے جبریل سٹھے سے جہنم آلے پاس ہے ان کو تا آتا تھا ہی بھی جت تھا ہی ان کو دھکا دھوڑا لگ دا ہا ان دے موہ چو نکل دا ہا نا یا علی بس جبریل سٹھے تھے ہوا کہ یا علی اللہ دے نپ نپ نپی کو پکڑ اے علی علی بے دا کریں دے میری جہنم بجھا دے سے اے توانے جوانے اے ہنے علی دے نوکر اے ہنے راضی دے نوکر نوکر آہو والے والے دے لے اللہ کلندر بابا 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 ترہ ترہ خیبر 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 창 معلین پھائیانی بابا 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 جی سار کھلو بیٹھا کھل بیٹھا کھل بیٹھا کھل بیٹھا مچھا لیا کھل بیٹھا ایک ککڑھا کار بیٹھا اٹھا دن دن والا بال ٹول دن ٹھیک بیٹھی بتنسا بیٹھا کھلو بیٹھا کھلو بیٹھا کھلوdal ماشید بیٹھا کھلو ماشید بس کرو صحیح تو سارے سو بس کرو سارے چٹتا چٹتا نا دے یار عمران جاگنا سار اوکی کوئی گل نہیں ہے سی دعا 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 کہ مولا جو جو منگاڑا ہے مولا سب قطاب فرما جو کچھ دن دا اوکی بھول گئی ہے نا جو کچھ دن دا وجہ اللہ کاؤں نے اے نا علی تھوڑا جو مہربانی کرو اے جلدوسا بیٹھے ہو سردہ وجہ اللہ علی این اللہ علی جمب اللہ علی بے بدن دا بدن اے مٹی کو سلام ہے اے تیری مٹی دی تاثیر ہے جو جو علی علی بیٹھا کرو perspectives ہاں اے تیری مٹی دی تاثیر ہے جو علی علی بیٹھا کرو ہاں اُو دا جسم ہے جاںدہ جسم نہیں سارے ہی بڈی گال نا سب تو بڈی گال لئے لئی ہے باکی سارے گل نا تلے تلے جنہی سب تو بڈی گال صرف علی ہے اور حسین علیہ السلام دیزہ دی کسا میں یہ ہاتھ پتی کڑا پتہ نہیں بات ملوں نہ ملوں ففٹی ففٹی لائف دے چل دے پیو سائی اب دے زندہ ہوں تو ان دھموئے ہوئے ہوں یہ ہاتھ پتی کڑا پتہ نہیں بات ملاقات تھیوے دے بہمیں نہ تھیوے ناوی مولوی دے چکارا جو دشمنے تیرے کی دے دا یہ میں بتاتے کنے رہے دے جے تُو اے کرے سے دے جہنم میں سے اے نہ کرے سے دے جہنم میں سے اے کرے سے دے جہنم میں سے غازی دے علم دی کسا میں اے غازی دے کٹے بازو دی کسا میں بطول دی چادر دی کسا میں اے جہنم کسا گناہ دی سزا نہیں صرف علی دی دشمنی دی سزا ہے اے ہاتھ نہیں ایک اشکوہ لئی اے ہاتھ نہیں ری ایک اشکوہ لئی جنا مغدہ بیٹھی حسین تو بھائی جان بہت شکریہ سبال بھائی اے ہاتھ اے ہاتھ تکولی 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 جنہ جوان میں ٹوچھا ملے حیداری مہتمی کو سلام انہ آزاد آرے کو سلام جی پہ جاؤ جی سار بات اندر آگے لے بس کرو سے جو کچھ ہی دینا بجھ ہلنا تو صدقے دینا خندق تا میدان یہ کوئی جنگ احضاب آتا ہے صورت احضاب پوری قرآن ہے اندر لجھانا جنگ خندق خندق تے میدان امر ابن اپ تے بود ایک خندق عبور کر کے مصطفیٰ دے خیمے دے سامنے اکھڑے تو اڑے بال جاندے یہ نیزہ ہماری مصطفیٰ دے خیمے دے سامنے زمین للکاریس میں تھا ہوں نے جیتا تو سا بیٹھو اتنی داد لے ماں اتنی میں تھا ہی دینا للکار ہی کیا مارگی یہ کہ کوئی مرد میرے مقابلہ جبھیج مرد کیا فیدہ تیرے سر مارندہ نہ تین فیدہ ہو یا نہ من فیدہ ہو مرد میرے مقابلہ جبھیج سرکار مصطفیٰ مسنہ دے رحمت کو اٹھیں سو گے بیٹے انہوں نے سرکار مصطفیٰ نے اپنے خیمے کا لڑھ ہٹایا انجھے چہرے تھے نگاہ پہی جنہا جملہ مصطفیٰ سرکار فرمایا عربیج یادے بالے کو عربیج کیا فرمایا من لحاظ الکل کوئی ہے جوڑا ایک کتنے دی زبان بند کرے کوئی نہیں اٹھا علی اٹھے سرکار مصطفیٰ علی کو زمین پر دوبارہ بلائیں بٹھا کے دوبارہ فرمایا کوئی ہے جڑا ایک کتنے دی زبان بند کرے کوئی نہیں اٹھا علی اٹھے وقت علی کو بلہا کے تری جی دفعہ فرمایا کوئی ہے جڑا ایک کتنے دی زبان بند کرے وقت کوئی نہیں اٹھا سبان اللہ صرف علی اٹھے تیرے مذہب شیعہ دا ایک ڈو ترہے چار پانچ چھ ست آسمانے تُو علم دے میدان اچھ بڑا قد دے حضرت اللہ محافظ رجبال برسی نے جڑا انہا جملہ لکھے میرا دل ہوئے اگر میری اولاد بچے پیٹ گھر فیملی اہل و آیال نہ ہوں دے جنے میں پوری زندگی رجبال برسی دی کبرتے گزار چھوڑا مجاوری کریں نہ رہا میری ایک کیفیت ہے جناب میں کو داد نہ نوائے پرسی کو سلام کرائے رجبال برسیہ دے جیڑے بندے کتے نال نہیں لڑ سکتے حالی دا مقابلہ کی تھی ہاتھ ہو بھی تے چامیس ہے ہی جڑے زمین چھوڑ کے بولیں دیو جنہ دے ہاتھ بلند پہ ہون دے صدقے ہو جاما ہوں ہاتھ تو جڑا ہاتھ علی کے باب تھکائے نہیں تھکائے نہیں بزرگ نہ بولائے جوان بولائے قریب کھڑا حید علیہ آلی جہاں کہتا ہے تو داد گھٹ کے دیئے سا کٹ امیر کائنات میدان جگہ وحد جنگ جتا ہے علی پیدل گئے وہ گھوڑے تے سوار ہے تو ادھے شہنشاہ دے میرے شہنشاہ پیدل گئے سامنے وحد کھڑے نلی داد گھوڑے ہونا دے موچہ بولا جلنا ڈیری پوری کرنا ہے رہیم جا رہے چاہے نا دا پتاں کھنڑا ہے کہ مہین میں چل لیاں گو شروع تھی کھڑا رہا جتنا بولے سے اتنا ہی کوشش کرے سانا بارے دے ہی نا سعودہ گلد ہے دکان کے سعودہ کھڑ رہے ہیں کھوٹا نہیں کھڑے دکاندار جرا سعودہ ہوندہ نا کھڑ رہا ہو دکاندار منت نہیں کریں دا جی میں خرید اسے اتنی جنس سر چوائیں علی سامنے میں کھڑے نا امرہ دے تارف کرا میرے مولا کو ساکت تارف کرا تو کاؤ نے رحم یا ریاض نا ہویا میرا شہر نا ہویا میرا مطن نا ہویا اپنے نا ہویا کراچی اسلام آباد دنیا دا کوئی ملکہ ہویا میں گلہ ہی نہ کرا اتنا بڑھ دے چونکہ گل ہے میرے وطن دے مزاج دی انگا کھڑے تارف کرا علی فرماندنوں کے نا پہلے ہی جنگ کیتی ہے اے میرا مزاج اے میرے وطن دا مزاج کھل بیٹھا کھل بیٹھا ہاتھ نا چاہ خیر ہے کھل بیٹھا اوپٹڑی آلے آج نا گا لیچ بھائی بیٹھے تمیز ہاتھ اچھے ہے میرمانی سار یا علی میں جنت دے دروازے تک نہ کروں اوزا کہ میں پین سو بندے نال کل ہا لڑ دا علی فرماندنوں میں کو پتہ ہے تری پہلی جنگیں ہوں کہ اوکی میں سرکار فرماندن تے کو اصول ہر جنگ دے جڑے قانون اندہ خبر نہیں کی میں سرکار فرماندن میں زمین تے کھڑا تو گھوڑے تے بیٹھے پہلے زمین تے آ پچھے تاروں پوچھے شیعہ سنی علماء لکھے تے ویڈیو بڑھیا ہویاں جڑے اسلامی موویز بڑھیاں اندہ وچی یہ باقیہ ہے اے لانتی نا غصے نال گھوڑے تُلتے یہ اپنے گھوڑے دن لفت کا پیئے میں کوئی سال ہو گئے لوں سنی ناوکلی کے رہے ہیں چٹی راڑ جالے جتنے بزرگوں میں نے کوئی تکلیف آج تک نہیں دیتی انہیں دباہنا دعا ہوں دے میں ہمیشہ جوانے تو دادگی دیئے پر آج دل نے ویس سال بعد بزرگیاں کوئی تکلیف دے ماں اے جملہ ہے جو تو آنے واسکے موسیقی موسیقی اے میں تو کوئی نال رلے جناب دا ساں کا ڈھائم ہور سرچا ہور ساں کر گی دی نا سرچا میں اگو سو ستر حملے وجہ اللہ علیہ این اللہ علیہ اللہ دی اکھا لیے اللہ دا کان علیہ زبان علیہ زہنے جہنہ ستر حملے عمر کیتے نہ لیتے ستر ہر عملہ عمر دالی رکھے جنتریہ چی لکھے ہوئے دو ہزار اٹھارہ علی ستارہ علی پر سے اندھے چی واقعہ لکھے ہو جائے بڑی کتاب کیا اچانک علی نیزہ کھسے آگے نہ یاد آگے یاد سے علی نیزہ بلا تشبیح ہواہ سکتے این بلا تشبیح عمر رہداری ہے نیزہ بلا تشبیح ہم راتے ہیں یا علی میرا اتنا قیمتی نیزہ ہی رہے جوارات لگے ہوئے ہیں خودچا رکھے ہیں نہ خود رکھی نہ میڈو رہانڈی تھی ایک سٹیا کہہ نہیں لفظ قیمتی ہے بندے بدین آخ میں کچھ نہیں سکتا علیہ کیا ملان تو صرف لڑ دا کھڑی میں لڑ دا ہی کھڑا جہان کو دہ دا ہی کھڑا ہون بولی ہون احسان کی تھی میرے ہوتے ایتہ ہی میں چاند ہم کہ تُو میرے نار رل مجھے پورے اٹھارہ ہزار آلمین کو دہ دا ہی کھڑا انہاں دیا آوازاں سن دا ہی کھڑا میں بولیندہ ویسا جناب بھاوے چوپی رہے ہیں تا خیر ہے چونکہ میرے بھی پڑا ٹھیک ہے جناب بھی پڑا ٹھیک ہے علی دے نام تخرج کرنے بھی ٹھیک تا سر مار میں نے گزارا ہو ویسے علی فرمندن تائم میرے ہوتے حملہ کیتے تریاہ دجلہ مگر مچھ نے مچھلی تے حملہ کیتے مچھلی نے میکو مدد بستے سجھے میں نیزہ مگر مچھ کو مارے عمر ہاتھا کافر آدھے مائکی میں منہ علی فرمندن دیکھ بہوا 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 او نا نا پریشان نتی خودتا دے دیکھ جانا آیات اللہ سید حاشم بہرانی جیسے بندے لکھے چھوٹا آلے میں حاشم بہرانی تاکو بتا ہی نہیں دیکھ عمر پتھے مچھیاں گوئے مگر مچھ پچھوئے وہ بلا تشبی پنجا چاہیا ہویا ہے جو مچھ کو لکمہ سہی بڑھا ہوا پچھو علی دا سٹے ہویا نیزہ مگر مچھ دے مگزج لگے اوہ فن نار تھے مچھلی گئی اتنے تک واقع ہے جنہا لکھیا ہویا ہے تُسا سنیا ہویا ہے اگو جواب دیو ہون میرا سوال ہے تُسا مفتی میں سائل اہلی کتھا کھڑے مدینے تینکیو خندق مدینے جی دجلہ کتھا ہراک ہزارہ میلہ دا فاصلہ رحم یار ہزارہ میلہ دا فاصلہ علی مسلطے نہیں بیٹھا میدانج کھڑے کھڑا مدینے چھے اوہ اراک ہے چھے جنہا بار بار میں مدینے پڑھ دے نہیں آئے جنہا پھے پھڑے وہ علاوے چونکہ ڈاکٹر تو پچھیں آواز پھے پھڑے دے زور نال نکل دے پھے پھڑا نہ ہوئے تھے آواز نکل ہی نہیں سکتا پھے پھڑا پمپ کرے دے اُوہ تُساہ بڑھ دے اُوہ نخرج تھان دے اتاہ کے لفظ بڑھ دے زبان دے ذریعہ داتیں دے پھے پھڑا نہ ہوئے تے آواز نہیں نکل دی تو سائی تھا ہی بولنے کل ہی اے چھو پڑے بانج مچھلی گھن مچھلی دے پھے پھڑے نہیں کیا بات ہے جو نے پہنچ گا کیا بات ہے جو نے پہنچ گا سیٹ اُتھائی بنامی سیٹ بنامی سیٹ بنامی اُتھائی بنامی اُتھائی بنامی اُتاہ حجر اُتاہ حجر مچھلی دے فیپڑے نہیں میں گڑے میں گڑے میں گڑے جملے تھے بولیے تھے ٹھیک ہے ورنہ یا علی مدد غازی دے علم دی قسم من پر دے تو قصدو دے قسم اللہ دی قسم علی دی قسم نبی دی قسم دیٹھ سو روپے دے کلوی مچھلی ہون تو سستی تھی گئی ہے پنجھا روپے دی ملتی مچھی دے فیپڑے نہیں مجھے فیپڑے نہیں تو مچھی علانی نہیں مچھی بولی نہیں کہ یا علی میری مدد کر بولی تو نہیں نا فیپڑے نہیں ہی عراق علی مدینے مچھلی تیری کھل دی قسم سوچے کہ یا علی مدد کر دشمندے کب رہ جاؤ سوچے پند وقت نماز پڑھ کے اپنی عبادتیں کمنٹ کر کے علی کو چھوڑ کے رات کو مطمئن سمنا لے انسانوں اگر تک رحم یارج کوئی بند آنکھے کہ تُو رحم یار رہا دی علی نجافہ چلا دے تُو اتھا یا علی مدد آنکھ سے علی تیری مدد آواز سنسے کی میں انتی باہر نب کے آنکھے اور جیڑا علی تجلے علی مچھلی تھی سوچ سوڑ سکتے میری آواز آدھ ریکھ رہی ہے ہاتھ چاہے ہاتھ خیرہ ہاتھ گھنگے تیرے ہاتھ ہے ہی کوئی نہ ہو یا تیچاہ میں یہ ہے علی باست وَلَا دَلِلَ الْكَلَنْدَرِ بس اتنی سکاتے تو آنے چھ بابر آنے بس اس لگے تو ارنال جبر کدھا نہ بولے شرابی نال جے علی نہ ہو یا پنجی منٹو گنمن پڑھ دیں کتنا پڑھ سا ہوں میں تیرے احساس تبستے تیرے چہرے جتھکاوٹ نہیں کی مفضل تھوڑا پڑھی مسائبی میں تھوڑا پڑھ نہیں ستر پڑھ نہیں تک راضی ہونے بانیان راضی ہونے سابر شاہدہ جملہ ہے پیر سابر شابیہ لالی کیسے کیسے بندے کی بلا ٹوڑ گئے جنہ چالی پنتالی سال ساریا کھینہ وضو کرائے سابر شاہدہ میں نے کہا جعفر پتہ نہیں حسین دے دھییاں کتنیا پردادار حسین جو حسین دے پتر برکیں چپلیاں اللہ اے رحم یار سیرتے ہاتھ مار چاہا سیرتے ہاتھ مار اللہ 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 اکبر میرے بات سمجھو میں ہی پڑھنے اللہ اکبر جس گھار دے بیٹے پتر برکیں اللہ جانے اس گھار دیا دھییاں کتنیا پردادار حسین شکل بڑھاویں چاہا شکل چاہ بڑھاویں حسین تکوہ دو نا حی کر رکیتہ کرو اپنے مسائب مجلس پاس دے دو ساڑی مجلس اللہ کے بیسے نالبا ساڑی مجلس تیرے جعفر صادق مولا فرمیدن دہا لکھ دا مجمع ہوئے نا او زاکر کو سننانا دن تیری ساڑی ڈاڑی یہ نا زینہ پر آلیہ وہ مومنے کو سننانا دیئے یا جڑی ہے کریں دے یا ہے آلیہ سننانا دیئے اتنی ہے ضرور کر کے گھر بنجئے کہ زینب تیری ہے دی گواہ پڑھا ہے تیری ہے لی دی دی دل دہو سلی ہائے کر چاہا کیوں ہاتھ بہتی بیٹھے میرے بعد مسائب دے خوبصورت نام ہے سجد شوال حیدر اس تو بعد بھی زاکرین خوبصورت مسائب پڑھانا لے موجود ہے میرے تو پہلے ہی مسائب خانت زاکرین تو خطبہ پڑھ گئے یا اپڑی مرضی دے کیونکہ ہر مومن دا کسے نہ کسے زاکر نل گہرہ تعلق ہوں دے جتنے زاکر پاکستانے چاہے اندھا کسے نہ کسے نہ کسے نل تو اڑا تعلق ہوسے مچھیں کیونکہ جیڑھا بندے ہی ممبرتے ہیں آخر دو حرف پڑھ کے ہیں ہی میں تا نہیں ممبرتے آگئے نا مچھیں علماتیں زاکرین تو یا زمان چاوہ پتھر تیرے شاہریں جو سر میں کو مار میں مر من جاؤ یا میں علی جی دی کو ادھا بی بی جملے تے یا میں موت نے یا ہزاریں دی تعداد کو ہے دی خیرات نے میں آپ پڑی جوانی تیری ہے تیلی ہے یا میں کو زینب موت نے سے یا تُو ہے کرے سے اصلا جتنا مسائب پڑھے نا نو فیصد پڑھے سے اٹھانوے فیصد درد تک انیسے سڑایا جو ڈر لگ دے انہا جوانے تو انہاں دے دل چکر بلائے بعد اچھے مومن پریشان تھی انہیں اگر اے بزرگ اماتمی ازادار آج رحیم یار میرے ماما بھیڑا سید غیر سید امتی اگر نوکر سمجھ کے اجازت دے ہو اٹھانوے فیصد دے جو ایک لفظ پڑھ دا پورا جملہ ہی نہیں پڑھ دا تیری اتھا ہے نہ نکل سیتا تو شیعہ نہ ہو سے جڑا اہل سنت بھائی بیٹھے گھر بن کے جڑا اپنی دھیدی چادر ریکھ سے دیکھو ایلی دھید اور برکہ یادوں سے جڑا شیعہ بیٹھے اتھا ہی ہے کرے سے تھوڑا در دے پورے نو سال سینب دا برکہ کہاں کہیں ہاتھے چریے کہیں میلے کہیں ہاتھے چریے بے غیرت نچ نچ کے آدھ آ رہیے یا باس دی بین دی چادہ رہے میں تیرے ڈر تو چھوڑی بے نام جا تو ماتب نہیں پی کرنے تیرے شیعہ ہوند دکیڑا پھائے دے جڑے جوان بیٹھے والی دی دی دے بتیت تھا دا واسطہ نے ایک دفعہ سیر تو یا تمہاری میں نے ڈر پی لگ دے تو میں نے نا سدھے یا دن بین حسین دا واسطہ یا حسین یا حسین بات بات میری ایک دعا قبول تھی گیا بات علی دی دی دے سامنے جھولی پھالانا بی بی جی نے سیر دا ماتم پہ کرنے جنے کو خالی نہ بھیجی ہڑتا ہے روکے ملک حسین دکے سامنے دنے بزر کے روکے جامیہ امامیہ کربلا گامشہ لاہور مدرسج میں پڑھ دا ہم اللہ ماہ حسین بخص جارہ صاحب مدرسج دا پرنس پالا گامشہ جتھائی مجلس قبلہ کسے ذاکر پڑھیا جو ترائے جہار زینب کھڑی رہیے بے حیاء شام دے بزار سجیندے رہے رات کو جارہ صاحب کو کھانا نیون مونہ دے کمرچ گیا میں اللہ محسین سا جارے تو پچھا میں کہا کبلہ کتابیچ روایت ہے میں کہا جارہ دے کیڑی روایت میں کہا جارہ دن بیترائے جہارے غازی دی بین کھڑی رہیے تے بے غیرہ دے شام سجیندے رہے جارہ میں کہا دے تو کیوں پچھ دی میں کہا جہا کہ ذاکر تھا روایت پڑھئیے ایسا سرائے کی لوگیں میرے دل دیسر تھی گئے کہ ترائے جہار بھی بھی کھڑی رہیے جارہ میں کہا دے ذاکر تو آدھے دار تو اب دی روایت پڑھ دے جہ پوری سن دی تا کھانا چاون نہ خود کھا سے نہ من کھا من دے سے تیرے ہاتھوں میں تا سیرتیں ماری ورنہ بے شک نہ ماری اتنے ماتم کی تا اللہ محسین پہ جارہ ستر طالب مدرسہ تا جا گیا مدرسہ مدرسہ نہ ریحہ امام بارکہ پڑھ گیا تو ماتم نہ کرے دے غازی تو مہم بھی مگی جارہ آدھے صرف کھڑی نہیں رہی زینب زینب ترائے جہارے کھڑی رہیے دو ہزار شام دی نجس عورت نچ دی رہیے علیہ دید بی بی آئی دیو سجاد میں نے کہا دو تو باپا واقف نہ او سجاد میں کس نجس محول جا گئی ہے اور میرے مصرائے بے حیاء بغارے میں نے کما کھڑی کنے میں نے کما open میں نے کما ہے موسیقی موسیقی کہ میں نے کذبینی لکھا کیا ہے کذبینی آدھ اللہ جارے انہاں بے غیرتانے زینب کو کس انداز ہے جو شام دے بزارے چھو گزارے وہ آدھے بی بی دے گزرن تو چھی مہینے تو بعد ایک یمن دے تاجر بزارے چھو تجارت واسطے ہیں وہ بازار دے دیوارہ دے لہو دے داغ رٹھن ایک شامی کو آدھے قربانیا چھتو تے کرے دے شامی آدھے چھتو آدھے قربانیا دے خون نہیں آج تو چھی مہینے پہلے کسے غریب دیا بھیڑا اے سبازار ماشاءاللہ مومنین آرام نال بیٹھے رہو